بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ہمارے پاس probability series کا ایک important question ہے جس کی statement ہے A coin is tossed three times Find the probability that on the face of coin Part A Head appears two times Part B At least two tails appear Part 3 No head appears Question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک coin کو تین دفعہ toss کیا گیا ہے Probability calculate کیجئے کہ Part 1 تین دفعہ toss کرنے میں دو دفعہ head آئے Part B کم از کم دو دفعہ tail آئے Part 3 کوئی head نہ آئے Dear students اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں Dear students یہاں پہ ہمارے پاس جو sample space بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا ہو سکتا ہے تینوں دفعہ head آجے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ head آئے دوسری دفعہ tail آئے تیسری دفعہ head آجے یا ایسا بھی possible ہے کہ پہلی دفعہ tail آئے اگلی دو دفعہ head آجے یا یہ possibility بھی ہے کہ دونوں دفعہ head آئے اور تیسری دفعہ tail آجے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں دفعہ tails آجے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی دوسری دفعہ head اور تیسری دفعہ tail آجے یا پھر head tail ہو جائے یا پھر tail tail اور heads ہو جائے تو ڈی ایسرینٹس possible combinations یہ ہی بنتے ہیں جب ہم ایک کوئن کو تین دفعہ toss کرتے ہیں سامپل سپیس کی جو possible outcomes ہوں گے وہ ہوں گے NFS یہ بنے گے ہمارے پاس eight اب ڈی ایسرینٹس ایک important بات بتاتا چلو جب ہم ایک کوئن کو تین دفعہ toss کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تینوں دفعہ اس کے جو face ہے اس پہ کیا آئے گا لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ اس کے face پہ کیا کیا آ سکتا ہے جیسے کہ اوپر میں نے سامپل سپیس کے سیٹ میں کمبینیشنز بنائے ہیں جب ہمارے پاس اس طرح کی situation ہو کہ ہمیں نہیں معلوم ہو کہ ایک experiment کا result کیا آئے گا جبکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کیا کیا possibilities ہیں اس experiment کے result آنے کی تو اس صورت میں جو experiment ہوتا ہے وہ ہوتا ہے random experiment اور اس random experiment کی جو outcomes ہیں جیسے کہ یہاں سامپل سپیس میں میں لکھے ہیں اس outcomes کے سیٹ کو کہتے ہیں سامپل سپیس اب ڈی ایسرینٹس ان outcomes کے سیٹ میں جو total تعداد تھی وہ تھی eight اب question کی statement میں انہوں نے ہم سے part one میں کہا ہے جس کو ہم event a بناتے ہیں کہ head appears head appears two times ہیڈ دو دفعے تو set a ہم بنائیں گے ہیڈ دو دفعے تو اس صورت میں ہمارے پاس head tail head combination بنے گا tail head head combination بنے گا اور head head اور tail combination بنے گا جو ڈی ایسرینٹس ہمارے پاس جو outcomes of event a ہوں گے وہ ہوں گے three اور classical probability کے مطابق probability of a ہوتا ہے n of a is divided by n of s تو یہ probability بنے گی three by eight اب part b دیکھئے یا part two اس میں کہا ہے at least two tails appear اب اس نے at least کی بات کی ہے at least کا مطلب ہوتا ہے equal and greater اب at least two کی بات کی تھی تو at least two میں دو تو آئے گئی اب دو کے ساتھ دو سے greater numbers بھی آئیں گے اب دو سے greater تین بھی ہے چار بھی ہے infinity time numbers ہیں لیکن ہم صرف consider کریں گے تین کو کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا experiment جو ہے وہ تین دفعہ ہی repeat ہوا ہے تو تین سے زیادہ tail آنے کے chances ہی نہیں ہیں تو دو اور three two and three tails دونوں consider ہوں گے تو n of b ہوگا sorry set b بنے گا ہمارے پاس وہ ہوگا دو tails ہوں تو دو tails ہیں tail head tail head tail 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 head اب تینوں tail ہوں تو وہ ایک ہی case ہے tail tail and tail n of b ہمیں حاصل ہوگا one two three and four اور probability of b بنے گا ہمارے پاس n of b is divided by n of s جو کہ بنتا ہے four is divided by eight اب part three دیکھئے question کے part three میں اس نے کہا ہے no head appears ہم سپوز کرتے ہیں event c ہے no head appears کوئی بھی head نہ ہو تو جب کوئی بھی head نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں tail ہوں گے یہ ہو جائے گا tail tail and tail n of c ہوگا one اور probability of c ہمیں حاصل ہوگا n of c is divided by n of s جو کہ بنے گا one is divided by eight ڈیئر سورنٹس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی